ہمیس صاحب یہ بتا ہے کہ جس طرح سے آج کلگام کے آپ کے دو پڑوسی خوافین جو ہے اب اس دنیا سے چلے گئے تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ تو یہ تو دکھ کی بات ہے کہ ان کی عمر بھی ایسی سال کی تھی ہے ان کی عمر بھی ہو چکی تھی چلو ٹھیک ہے پھر بھی مگر یہاں پہ جو ہے پندیت برادری مائنارٹی میں ہے جو یہاں پہ مائنارٹی کے لوگ ہیں ان کو مسلم لوگ جو مدد کرنے کے لئے آتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے سب سے پہلے یہ اس کو رشوائری کہا جاتا ہے اور بزرگوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان کون ہے پندیت کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں پہ خالی انسانیت کو پہچانا جاتا ہے اور انسانیت کے نام پہ ہر ایک کو یہاں پہ کھریدا بھی جاتا ہے اور انسانیت کے نام پہ یہاں پہ لوگ بکتے بھی ہیں اور یہاں پہ باقی طاقتیں جو ہندو مسلم فسادہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہوئے کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہ تو خالی انسانیت پہ بکتے ہیں انسانیت کے بغیر ان کے پاس کسی اور چیز کا کوئی ویلو ہے نہیں اور یہ جو یہاں پہ دو بزرگ خاتون گزر گئے ہیں جو پنڈی تھی ان کی لاسل رائٹس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے لگڑیوں کا انتظام کیا جو بھی لاسل رائٹس میں ان کو کچھ بھی درکار ہوتا ہے وہ کمپلیٹ یہاں کے مسلمان برادری نے ان کو یہاں پہ مہیا کرایا تو یہ پنڈیت لوگ بھی ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ ان تا چاہتے ہیں یہاں پہ نفرتے پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کمپلیٹی جواب ایک ایسا جواب ہے دوبارہ وہ ایسی حرکت کرنے کی سوچیں گے بھی نہیں یہاں کے بھائی چارے کے مطلق یہ بھائی چارہ جو ہے پنڈیتوں نے بھی تہیا کیا ہے اور مسلمانوں نے بھی تہیا کیا کہ اس برادری کو ہم کبھی توڑیں گے نہیں پتانا ہوں گا کہ ہم لوگ یہاں پر مائناٹی میں ہیں تو مائناٹی میں ہو کے ہم کچھ نہیں کر سکتی تھے تو یہاں کے مسلمان لوگ جوہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے تو سب کچھ اریجمنٹ ہے تو انہوں نے نہیں کیا تو صبح سے ابھی تک وہ ہمارے ساتھ ہی ہے کندے سے کندے ملا کی ہمارے ساتھ ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہی لاتے ہیں ہر کوئی چیز تو انہوں نے ہمیں ایویلیوپل کر کے دیا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے بدouk ان کی کا آپریشن کے بغیر ان کے ہلف کے بغیر تو انہوں نے تو سب کچھ کیا ہے